اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم بیانیا اور میں ہوں آلیا شبیر ناصرین بجٹ پر بجٹ ٹیکس پر ٹیکس حکومت نے ہر حربہ استعمال کر لیا چائنا سے بھی ہمیں دو اشاریہ تین ارب آگے آئے میں بھی راضی ہو گیا لیکن معیشت ابھی تک سمل نہیں رہی سیاسی ٹیمپریچر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے بلکہ حکومت کے ایسے فیصلے جو عوام پر بوجھ بن رہے ہیں یہ فیصلے بھی اندن کا کام کر رہے ہیں اس وقت عوام بھی اشتیال میں آ رہے ہیں اور جو سیاسی پا رہا ہے وہ مزید زیادہ ہو رہا ہے صرف حکومت کے سخت فیصلوں سے اگر یہ حکومت کس طرح سے معیشت کو سنبھال سکتی ہے اور سیاسی ٹیمپریچر کو کم کر سکتی ہے آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے میرے ساتھ گیسٹ موجود ہے ان کا میں آپ سے تعلق کروا ہوں ہمیں جوئن کیا ہے ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب نے ایکانومیسٹ ہیں ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوئن کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے پروگرام شوکت بسرہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینر رہنما ہے نسار احمد چیما صاحب پی ایم ایل این سے ہمارے ساتھ جوئن کریں گے سب سے پہلے پروگرام کا آغاس ڈاکٹر صاحب میں آپ سے کرنا چاہوں گی آپ ایکانومیسٹ ہیں اس وقت مشت کا جو حال ہے حکومت جو اس وقت فیصلے لے رہی ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے بجٹ پر بجٹ پہلے بجٹ پیش کی ہے کیا اس وقت نہیں پتا تھا کہ ہمیں یہ فیصلے کرنے ہیں اور ایک بار پھر سے بجٹ بنایا جا رہا ہے تو پہلا بجٹ ٹھیک تھا یا آپ کا ٹھیک ہے اچھا بہت ہی موجود سوال ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا اس کو تو آپ بڑے آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں یہ کاغذی بجٹ تھا اچھا اس میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو پچھلی حکومت میں نہیں کیا گیا جو بھی انیشیٹیس لیے گئے اس سے پہلے بھی لیے گئے تھے یعنی اگر آپ دیکھ لیں کہ آپ کے جو ہے تو وہاں پہ آپ اضافہ دیکھ سکتے تھے جو سوپر ٹیکس لگا ہے آپ کس انڈسٹری پہ سوپر ٹیکس لگانے جا رہے ہیں اس انڈسٹری پہ لگانے جا رہے ہیں یعنی لارڈ سکیل منفیکٹرین جس کے پر بارہ اشاریہ چار کے اوپر آپ کی جو گروہ تھی اس کے بعد آپ سمال اور میریم انٹرپائز پہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ تقریباً آٹھ اشاریہ کے حساب سے تھی سب سے کام تھی وہ زیرو پوائنٹ نائن فور کے حساب سے تھی اب اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں کہ میں نے کونک کے طرف سے ایک ڈاکٹر صاحب جو آرگومنٹ آتا ہے جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ظاہری بات یہ ہے کہ ان کی انکم اتنی زیادہ ہے اگر ان کے اوپر ٹیکس لگے گا تو اس انڈسٹری کو اتنا زیادہ پرس نہیں کرتا جس وقت انہوں نے جو پچھلی کامنٹ نے بھی یہی طریقہ اپنایا تھا اور اس کے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوکترین صاحب سے پہلے جب تھے تو کانٹریکشنری میرز لیے گئے تھے معیشت کو کانٹریکٹ کیا گیا تھا سکیرنا شروع کیا گیا تھا اور یہی طریقہ کار تھا ایک تو یاد رکھیں کہ جو بھی گارمنٹ آئیں گی ان کے حالات اس سے بھی برے ہوں گے اگلے سال اس سے بھی برا حالات ہوں گے اگلے الیکشن اس سے بھی برے حالت کے ساتھ ہوں گے اور ہمیشہ خسارے کا بجٹ پیش کر رہے ہوں گے کیوں وہ ایسا کیوں وہ ہے اس کی بہت صحیح وجوہات ہیں اگر جب آپ سیگمنٹ اس کے حساب سے آئیں گے جس طرح آپ نے پوچھا کہ آج انڈسٹری سیکٹر وائز جن کے اوپر سوپر ٹیکس لگا ہے وہ کیوں لگا ہے اور اس سے پہلے جو ہے پچھری گارمنٹ نے بھی جن کے اوپر کام کیا تھا وہ بھی انہی سیکٹر کے اوپر کیا تھا دیکھیں ٹیکس ہمیں لینے پڑیں گے آئی ایم ایف نے کہا کانٹیکشن آپ کو کرنی پڑیں گی آئی ایم ایف نے کہا جب آپ ادھاروں کے اوپر ملک کو چلاتے ہیں تو آپ کو ہر طرح کی کانٹیکشن کرنی پڑتی ہے انہوں نے ویج ریٹ کے اوپر بھی کہہ دیا منی سپلائی جب آپ بڑھے گی تو ڈیمانڈ آپ کی منی سپلائی کی جب بڑھے گی تو لا محالہ آپس کی سطح کم ہو جائے گی اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ جب آپ دس عرب روپے تو میں تقریباً صرف ایک ہفتہ پہلے جب میں نے پروگرام کیا اور تین دن پہلے جب میں نے بات کی تو دس بلین ڈالر پر تھے اب آپ آٹھ اشاریہ پانچ بلین ڈالر پر آگئے ہیں فورن ایکسینج میں فورن ڈیزارف آپ کے پاس ختم ہو چکے ہیں جب فورن ڈیزارف آپ کے پاس ختم ہوں گے سپر ٹیکس کا سپر ڈوپر ٹیکس اب اگلا آئے گا اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی پوری last scale manufacturing اچھا اس پر بات کرتے ہیں گورنٹ کے پاس اس کے علاوہ کے options تھے کیا کوئی options نہیں تھے کیونکہ ہمارے ساتھ نسار چیما صاحب میں چاہوں گے بسرہ صاحب اس سے پہلے کہ آپ بھی question raise کریں نسار چیما صاحب آپ پہلے respond کر دیجئے بجٹ پر بسرہ صاحب سے ہی بات کر لیتے ہیں تاکہ نسار چیما صاحب جو ہے completely answer کر سکے شوکل بسرہ صاحب آپ لوگوں نے پی ٹی آئی نے تو اس بجٹ کو یہ جو سوپر ٹیکس لگایا گیا اس کو reject کر دی ہے لیکن آپ بھی گورنمنٹ کر چکے ہیں آپ کو بھی idea ہے کہ یہ مجبوری تھی اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں نہیں آلیا مجبوری ہم نے خود خریدی ہے ہم نے غلامی کا راستہ اپنایا ہے ہم نے ایک چلتی ہوئی حکومت میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ideal situation تھی کہ ہم دودھر شہد کی نیریں باہ رہے تھے میں نہیں کہتا کہ اس وقت مہنگائی کم تھی لیکن آج اگر میں ڈھائی مہینے پہلے سے comparison کرتا ہوں ڈاکٹس آب تو ماشیال ایکانومسٹ ہیں میں تو ماشیدان نہیں ہوں میں تو سیدھا سیدھا سیاسی کارکونوں گلی محلے کے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ کیا یہ جو ہم اوپر بیٹھ کے اشاریوں کی باتیں کرتے ہیں اتنے پرسنٹ ہو گیا اتنے ریزرز ہو گئے کیا اس کے جو ٹرکل ڈون ایفیکٹ ہے کیا وہ عوام تک جا رہے ہیں کیا ایک غریب آدمی جو مزدور ہے جس کی بیس ہزار جو مزدوری لیتا ہے مہینے کی جانب وہ بھی نہیں لے رہا کیا آپ کا سرکاری ملازم ہے کیا آپ کا لیبر والا طبقہ ہے کیا ان کے پر اثرات پہنچ رہے ہیں اس وقت میری نظر میں پہلے تو نائنٹی پرسنٹ لوگ اس کو آپ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے نائنٹی پرسنٹ لوگ وہ لوگ ہیں جو تمام کے تمام اب بلو پاورٹی زندگی گزار رہے ہیں اس کو انیلسز کروا لیں آپ دس پرسنٹ آپ کی کرمینل الیٹ ہے اس کے لئے یہ ملک رہ گیا ہے اگر ہم فیکچولی بات کر لیں بسرہ صاحب اگر ہم فیکچولی بات کر لیں تو اس ٹیکس کے لگنے سے حکومت کے پاس یہ آرگومنٹ ہے جیسے میں نے پہلے بھی کوئیسٹن ریس کیا کہ حکومت کے پاس یہ آرگومنٹ ہے کہ کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی بہت زیادہ پروفٹ میں ہیں اور ان کے اوپر ٹیکس لگ جائے گا تو عام آدمی کو تو ملے گا اس کا عام آدمی پر نہیں ہوگا اگر اگر آرگومنٹ میرا کمپلیٹ ہو جائے تو میں پھر ارز کر رہا ہوں کہ دھائی مہینے پہلے یہی پاکستان تھا یہی آئی ایم 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 بیدر تھا یہ بھی تمام حالات تو کیا طفان آگیا پہلے تو چلتی حکومت کو جس کو پر سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ معاشی طور پر اس نے ملک تباہ کر دیا ہے ملک کنگال ہو گیا ہے اگر ان کو نہ نکالا گیا تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا دیوالیہ تو اب ہونے جا رہا ہے اس لیے ہونے جا رہا ہے چونکہ آپ کا ایجنڈا عوام نہیں تھے آپ کا ایجنڈا پاکستان نہیں تھا آپ کا ایجنڈا آپ کی وارداتیں تھی آپ کی کرپشن تھی آپ کی لوٹ مار تھی آپ نے دوبارہ سے وہ ملک جو خودمختاری کی طرف بڑھ رہا تھا آپ کر رہے ہیں حل کیا ہے حل یہی ہے جب تک آپ کرزوں سے نہیں نکلیں گے جب تک آپ اپنے پاؤں بے کھڑا ہونا نہیں سیکھیں گے جو مرضی کر لیں پاکستان بہتر نہیں ہو سکتا میں مثال کے طور پر ٹیکس کے مطلب کے بات کہہ دوں یہ جگہ ٹیکس ہے یہ ٹارگٹ کلنگ ہے عوام کی جیسے ابھی ڈاکٹس آپ کہہ رہے تھے دیکھیں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹری پہ لگانے آپ کس انڈسٹری پہ لگانے جا رہے ہیں سائیکل موٹسائیکل چینی سگرٹ آپ کا خیال ہے کہ یہ جو بنا رہا ہے وہ اپنے اوپر لے گا ڈائریکٹلی اس کا عمل جائے گا میرے پہ آپ پہ عوام پہ جس نے جا کے دکانوں سے خرید رہا ہے اور اس کے بعد ابھی میں کہہ رہا ہوں ایک سوچی سمجھی اب ہو کیوں رہا ہے ایک سوچی سمجھی سازش کتابیں پاکستان کو ان ممالک کی جس میں کھڑا کیا جا رہا ہے جو سری لنکا میں اللہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اللہ میں ترے ہمارے حالات وہ ہوں سری لنکا ہوں میں کہہ رہا ہوں ایک فکرہ کہہ کے پہلے ملکوں میں ہوتا ہے پہلے معاشی طور پر ملکوں کو تباہ کیا جاتے ہیں پھر سیاسی طور پر تباہ ہو جاتے ہیں یہاں پہ کیا ہوئے پہلے سیاسی طور پر تباہ کیا گیا ہے اب معاشی طور پر آپ بتائیے گا کہ حکومت کو آخر ایک بجٹ پیش کر کے دوبارہ بجٹ کیوں دینا پڑا پہلے کہا کہ ہم کوئی ٹیکس نہیں لگا رہے اس کے بعد آپ سوپر ٹیکس لے آئے تو اب پہلے تو اس کے اوپر ذرا روشنی ڈال دیں پھر آگے بڑھتے دیکھیں گھر ہے کہ یہ جو ٹیم تھی ساڑھے ٹیم پہنے چار سال جو مسلط ڈال دیں ان پہ جو کھلاڑیوں اور آڑیوں کی ٹیم تھی جن کے پاس نا پروگرام نا پالیسی نا پلاننگ نا پلیننگ نا کچھ ٹیم نا کجربہ ان کی نلائکی بہتنیدامی کی وجہ سے ایسا سنامی آیا نگائی کا حیث بے رضگاری کا کہ اس کی سزا تو پوری قوم نے بھوٹی ہے لیکن انہوں نے دو کام ایسے کیے کہ انہوں نے گوہ ایس بات کو یقینی بنا دیا کہ مہنگائی کا یہ عذاب یہ نوست جو ان کی وجہ سیاہی وہ ان کے جانے کے بعد بھی کسی کے کسیات تک قائم رہے دو کام انہوں نے ایسے کیے پہلا کام یہ تھا کہ انہوں نے اپنی کرنسی کو چالیس پرسن تک بھی ویلیو کر دیا جس کی ہماری ملکی تاریخ میں مثال نہیں ملتی اس کی وجہ سے وہ جو مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہے اس کی لہروں کی تپیڑوں کی ذات میں ابھی تک قوم ہے نکل نہیں پائی اور پتہ لکت تک اس سزا ہم بھگتے رہیں گے دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ آجا میں اس کے ساتھ جو مہدے کی ہے اور اس نے آپ دیکھ رہے ہیں مہدے نکلوا کے دیکھ رہے ہیں کہ اس نے شامل نہیں ہے کہ ہم ساری سبسٹیز جو ہیں وہ گریجوری ختم کر دیں گے جی گیس اور بجلی کی مسئل یہ کہ بہنگی کرتے جائیں گے کہ اس نے شامل نہیں ہے کہ ہمارے سال پٹرولی مسئلہ ہار مہینے میں پٹرولی مسئلہ کی قیمتیں بڑھائیں گے جب یہ چیزیں میں یہ شکے موجود ہیں ان معاہدوں میں تو کیا ایک ذمہ دار حکومت ہونے کے لئے کہ ہماری کانونی اور اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ان معاہدوں کی پاس چاری کریں مجھے بتائیے اچھا چلی میں چاہوں گے کہ بسرا صاحب اس کے اوپر رسپونڈ کر دیں بسرا صاحب یہ تو گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے یہ تو بہت درست ہے کہ ایم ایف سے آپ نے اگر کوئی معاہدہ کیا ہے تو اب سوورن گیرانٹی کے تحت کچھ بھی ہوتا ہے اگر کسی بھی ملک سے آپ کرتے ہیں کوئی بھی معاہدہ تو اس کی پاس داری تو جو بھی گورنمنٹ آئے گی کرے گی آپ لوگوں کو تو اس لیے خطرہ تھا کہ اب ہمیں تو کیونکہ نکالا جا رہا ہے یا ہم لوگ تو جا رہے ہیں تو اب ہم لوگ تو سخت فیصلے نہ کریں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے کوئی سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور یہ ان کا تو حالت ہوئی ہے کہ سو جھوٹے سو پیاز والی یہ بات کر رہے ہیں ان سے اتنا پوچھ لیں کہ کتنی کوشش کر کے یہ آئے کتنی سازشیں کر کے یہ آئے امریکہ کی غلامی اختیار کر کے ہے صرف ہمارے معاہدے پورے کرنے کے لیے اندازہ کریں ان کی سوچ کا اور ان کی گفتگو کا مفتا اسماعیل نے کیا بلکہ مفتا اسماعیل صاحب نے خود جو وہ مفتا لگائی رہے ہیں نا قوم کے ساتھ جو وہ کہہ رہے ہیں کل جو پھر قوم کا تمسخر اڑاتے ہیں خاجہ صاحب نے فلور پر کیا کڑا انہوں نے یا صادق صاحب نے جیسے یہ ٹی وی پہ آتا ہے لوگ کہتے ہیں کوئی ڈاکو آگیا ہے مفتا اسماعیل صاحب کیا کہتے ہیں کہ ہم نے پیٹرول بڑھایا ڈیزل بڑھایا قوم دے کے قوم دوبائر نکل ہی رہی ہے ان سے یہ پوچھیں مفتا اسماعیل نے کیا کہا یہ کوئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہے یہ تو انٹرنیشنل مہنگائی ہے میں چیلنج کرتا ہوں چیما صاحب کو اور ان کی تمام میں کہتا ہوں یہ جو گیارک پارٹیوں کا بھانموٹی کا کنبائے کٹھا ہوا ہے جو اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی نے پاکستان پر قبضہ کر لیا ہے کوئی معاہدہ دکھائیں قوم کو کہ یہ معاہدہ تھا جو امران خان صاحب نے کیا تھا اس کے طابعے ہم نے ٹیکس لگایا ہے اس کے طابعے ہم مہنگائی بڑھا رہے ہیں اس کے طابعے ہم نے چیزوں کو ریٹ بڑھایا ہے اس کے طابعے پیٹرول بڑھایا ہے اس کے طابعے بیزل بڑھایا ہے جھوٹ نہ بولیں آپ تو بڑے تجربہ کاروں کی ٹیم تھی ہم تو ناہل تھے آپ نے تو قوم کو یہ کہا تھا ہم آئیں گے پیٹرول ستر روپیا کریں گے ہم آئیں گے ڈیزل اسی روپی کریں گے ہم آئیں گے بجلی سستی کریں گے ہم آئیں گے گرمیوں میں سوئی گیس نہیں مل رہی ہے حکومت میں آنے سے پہلے سب ہی سبز باگ دکھاتے ہیں سب نے ہی ایسے وعدے کی ہیں بسرہ صاحب کیونکہ مجھے اس وقت بریک کا کہا جا رہا ہے پروگرام میں شامل کرنی ہے ایک بریک مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد کی پہنچیں موسیقی ہی کرنا پڑتا ہے یہ حکومت کے مجھبوری کو سمجھا جائے میں اسے بالکل اگری نہیں کرتا آپ یہ دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف کبھی بھی یہ نہیں سمجھے گی اگر آپ نے اپنے ملک کے معیشت کو دیکھنا آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ ملک کے جو تگڑے گھر میں سات لوگوں اور ایک گھر میں جو ایک تگڑہ کمانے والا ہو آپ کمانے والے کے اوپر اتنے سارے ٹیکسز امپوز کر دیں کہ وہ گھر سے ہی نہ نکل سکے ایسا ہو سکتا ہے چھے لوگ کہاں سے کھائیں گے ایسا نہیں ہوا کرتا تو آپ نے ایک بڑا ایمپورٹن سوال کیا تھا کہ کیا اس سوپر ٹیکس کے علاوہ بھی کوئی ریزن بن سکتی تھی کہ بجٹ میں ٹیکس ریلیف کو ختم کرنا غیر طرح کیا تھی ہے جو پی ایس دی ایف فانڈ ہے اس کو بے شک آخراجات کو آپ کم کرتے سرائی ٹیکس جو ہے وہ جو آپ لوگوں نے وڈیروں کو خوش کرنے کے لیے لگایا وہ نہ لگاتے اس کے اوپر ٹیکس لگا لیتے ہیں وڈیروں کو پر لگاتے ہیں ہاریوں پر کسانوں پر چھوٹوں کے اوپر نہیں آگے اس کے جو ہے وہ ٹیکس نیٹ کو آپ پھلاتے ہیں جو پچھلی کامنٹ کے اندر ٹیکس نیٹ کے اوپر یعنی تیب شبر زیدی صاحب آئی تھے ٹیکس نیٹ کو بہت زیادہ اس میں اگر آپ جو اب کہہ رہے ہیں یہ سوپر ٹیکس سیمپل جو ہے اس کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو تیرہ جو بڑی اندرسٹی کے اوپر اس کا کیا ایفٹ ہوگا اس کا بھی طریقے سے ایفٹ یہ آئے گا کہ آپ نے جو چار سو عرب روپے کا جو کم کرنا تھا آپ نے جو بوجھ اپنے اخراجات کو کم کرنا تھا آپ اپنے اخراجات کام نہیں کر رہے آپ ان کے اوپر لگا رہے ہیں ان کے اوپر لگانے سے کیا ہوگا کہ سارا کا سارا ٹیکل ڈاؤن افٹ منجمنٹ کا ایک آدمی لاکھ روپے لے رہا ہے وہ اس کا ویج ریٹ کام ہو جائے گا تقریبا پچاس پہ آجے گا آپ کو انڈاریکٹلی وہ عوام پر سارا کا سارا بری طرح جی نوے فیصد لوگ پس جائیں گے اور اوپر سے انڈسٹریلیس اوپر سے بند ہو جائیں گے یعنی یونیورسٹیز والے بھی اور سرویسز والے بھی اور سنتوں والے بھی ٹیکس والے بھی جوٹ والے بھی ماربل والے بھی آپ کے ساتھ وہ ہوگا یہ سپر ٹیکس کوئی آئی ایم ایف کا کمپلشن نہیں ہے میں بالکل اس کو آپ کو آئی ای کی ریپورٹ دے سکتا ہوں واقعی چیزوں کی ریپورٹ دے سکتا ہوں آپ کو ایشن ڈیویلیپنٹ کی ریپورٹ دے سکتا ہوں جب اس کمپلیٹلی آئی اگر کوئی ایسا ایگریمنٹ ہے جس طرح کے پلٹیکل سناریو ہے اس میں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ پی ٹی آئی کے جو بھی اس طرح کے معاہدے ہیں عوام کے سامنے لے کر آئیں آپ وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ کیوں نہیں دکھاتے جو کیا ہے اور جس میں آپ کو پاکداری کرنی ضروری ہے اور دوسری میرا سوال یہ ہے کہ اس کے علاوہ آپشن کیا تھا وہ آپشن کیوں نہیں اپلائی کیے گئے ٹیکسی معاہدے میں میں نے دو بلکل لیڈل کیا ہے میں نے سوال کیا بلکل ہم لانے کے لانے چاہیے لیکن میرا سوال یہ ہے جو میں کر رہا ہوں آپ مہترم بستر صاحب سے پوچھے ہیں یا آپ نے لیڈل سب سے پوچھیں کیا یہ دو شکروں سے شامل ہیں کے نہیں نمبر ون کہ ہر مہینے ہم پٹوزی مصنوات کی چین پر پڑھائیں گے نمبر ون نمبر ٹو کیا یہ شامل ہے کہ ہم سب سے دیس ساری ختم کریں گے جو کہ ایک بجنی پہ ہیں گیس پہ ہیں باقی ہے ہم مفیاجری ختم کر رہے گے کیا یہ دونے شکر شامل ہیں کے نہیں ہیں جو ظاہر ہے کیسر وجہ ہے نگائی مسلسل جو ہو رہی ہے اس کی وجویات تجھوں گے نمبر دوسری جو بات ہے جو آپ نے کہا ہے جی کہ متبادل کیا ہے متبادل جو ہے میں آپ کو بتاؤں متبادل یہ ہے کہ ساری قومی قیادت مل کے بیٹھے ساری جوڑ کے بیٹھے اور فاصلہ کرے میں تو کہا اندران خان پاپ دلائیں اپنی ٹیم کو لے کے آئیں رمج جو ہے وہ دیائے ساری سیاسی قیادت مہد دوسری جو ہے جن کو بلک کون کا درد ہے وہ ساری دیکھے اور ساری کیا کہیں کہ ہم یہ آل جو ساوکار جن کی قیادت جو آئی ہیں آپ کے پاس ہے اور جس کی دوردیں وہاں سلتی ہیں آپ کو بتا ہے جن آل جو ساوکاروں کی چنگل شم مکیشن جاکہ کی سار چھوڑیں پی ٹی آئی کو یہ تو ناحل تھے چار وزیر خزانہ بگل چکے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے اور ان کو آپ ساتھ کیوں لے کر چلنا چاہتا ہے تیرہ جماعتیں آپ کے پاس ہیں اور ایکسپیرینس آپ لوگ ہیں اسحاق دار نے ایکانومی بیسٹ چلائی تھی تو آپ لوگوں کے پاس تو ایکسپرٹس موجود ہیں آپ لوگ خود اس کو ٹھیک کر لیں چلے چیدہ چیزیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یوں انڈی پی کی رپورٹ ہے کہ مرات کے بعد میں ہم سترہ اشاریہ تین ارب ڈالر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دو سے تین ہزار ارب جو ہے وہ ہمارا اٹیکس اویگن میں جاتا ہے یا چوڑی ہو جاتا ہے تو یہ آر سو ارب کا آپ نے ترکھی آتی بجٹ رکھا ہے جس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ نے حکومت میں رہنا بھی ہے یا نہیں لیکن آر سو ارب آپ نے رکھ لی ہے تو یہ سارے معاملاتیں یہ انیشیٹیو لے لیتے نہ انڈسٹی آپ کی جو ہے وہ پریشر میں آئے نہ عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھو یہ آپ نے دلکت بگیش کرویا کہ ہم یہ جو ہے جو ہماری کامی بیر کر رہی ہے تکسٹوری کی وجہ سے تکسٹوی کی وجہ سے تکسٹوی کی وجہ سے وہ جو اس کو ہم یہ سارے جو ہے ان کو انسٹرز بند کر رہے ہیں ہم نے اس کو یہ ہے کہ یہ کسی دیم بند کریں ہم نے جو تکس کا جو پروہ ہو رہا جو ہے وہ بیری انڈسٹرز اس کو بڑھانا ہے ہم نے تو جو بھی شخص کماتا ہے اس کو دعانہ داری سے سروف کرنا ہے اس آئی باتیں ٹھیک ہیں لیکن یہ اپنے میں آپ کو یقین دراتا ہوں کہ ہر ایسی پہ کرے گی لامکہ پیانے نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے ایڈانیوی کو اپنے پاہنے کے کھڑا درنا ہے انشاءاللہ ہم نے یہ ہے کہ اور حال بھی یہی ہے کہ ہم دب تک ان سے بیرونی تاکسٹوں سے آئی ایم ایس کے یہ تریاز نہیں ہوتی ہے تو سب تک ایڈانیوی ابھی ہماری بستہ کم ہی ہوگی جی بلکل لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو یہ آپ لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے اس طرف آپ لوگ آ نہیں رہے سارا ملبا آپ پچھلی حکومت پی ٹی آئی کے اوپر ڈالیں ہم لوگ پچھلی حکومت میں ملبا ڈالنے کا مطلب یہ کتر نہیں ہے کہ ہم کام نہیں کر رہے یہ کرنا نہیں جاتے ہم بسی کام کریں گے لیکن مسلم صاحب یہ ایک اوپن جو مسلم صاحب نے کیا جو بیٹھے جی مسلم صاحب میں چاہوں گی کہ آپ نے بڑی اچھی یہ ظاہر ہے کہ جو آپ کے کام کرنے کے ہیں وہ تو میں نے گنوائی دی ہیں کہ آپ یہ کر لیں لیکن بسرہ سب سے بھی پوچھ لیتے ہیں آپ selected ہو گئے وہ imported ہو گئے چلیں آپ تو سیکھ لیں یہی سوال ہم ان سے کٹی آئے ابھی سیکھ لیں میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم selected تھے تو اس selected assembly کے اندر آج تو ان کو جانا جیدہ الیکشن میں حل کہنا اس کی طرف آتا ہوں علیہ خورم دستگیر نے جو کہا انہوں نے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا آپ نے آپ کو ریلیف دیے جس کے لیے آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہماری تو سیاست ختم ہونے جا رہی ہے اور یہاں پر جو پاکستان میں اب جو ان کے آنے کے بعد ہوا ہے پہلے یہ ایک کرمین ایلیٹ کا ملک ہے ایک منٹ میں بات کرنے جی مزب آپ نے کھل پہ بات کیجئے گا آپ کھل پہ بات کیجئے گا آپ تو عملی طور پر یہاں پہ ان کو لکھ دینا چاہیے تھا کہ پاکستان میں کسی امیر کے خلاف کسی طاقتور کے خلاف کسی مافیا کے خلاف حکمرانوں کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہوگا وہ پاپڑ والا ہو ٹیٹی والا ہو پڑا گوگی بھی ہو میں کہتا ہوں جس نے بھی جتنے بھی امیر لوگ ہیں سب کے خلاف این ار او دے دیتے ہیں جو این ار او گورنمنٹ نے گورنمنٹ کو دیا ہے اس سے بڑی لانت نہیں ہے لوگ دیتے ہیں یہ پاکستان ہے اب حل کیا ہے اب حل یہ ہے انہوں نے این ار او ساتھ آپ کو بھی دے دیا نا سب سے فائدہ اچھا این ار او اچھا یہ بھی دیکھیں کل میں سن رہا تھا بھئی اگر ہمیں این ار او آپ دینے آئے تھے تو کس نے کہا آپ تو حکومت ہیں آپ باتیں نہ کریں تیجی فراغ ہوگی ہے توشا خانہ ہے توشا خانہ کے اوپر بھی اب اس کے امینمنٹ ہو رہی ہے لیکن میں ایک بات بتاؤں ایک بہت ہی خوبصورت بات کسی نے کہی ہے اس میں دریاغ و کوزے میں بند کر دی ہے اس نے کہا ہے کاغذ اتے اگنا رکھیں پاگل دے صرف پاگنا رکھیں بلے شادی ملے سنگیہ ملک دا رکھا تھگنا رکھیں اصل میں جب آپ کیا آپ کا ترجیح آتی صرف یہ ہو آپ کریں بات کریں جی جی نسار صاحب شیر کیلئے یہ ہے کہ ہم نے بسے میں نے ساری گفتگو میں نہ 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 میں نے توشا خانہ کی بات کی نہ میں نے فراغ ہوگی کا ذکر کیا یہ پتہ نہیں کیوں یہ ہے کہ چور کی داری اندین کا بات ہے انتی کانشنس کیوں ہیں اترے ہیں کہ ان کے بسے ایک بارہ فراغ ہوگی اتر سے خانہ یاد آتے ہیں لیکن بات یہ ہے دیکھیں گزر سے ہے کہ ابھی جناب بسے فرما رہے تھے دیکھیں جب آپ پلانی کی حد ہوتی ہے کنٹینر سے جو ان کی ٹلیننگ ہوئی ہے جب آپ پلانی کی کوئی گنا بھی ان کے دبیر پر پرشنی ہوتی محطوس کی محطین کو بڑا چھ بڑا جھوٹ بولتے ہوئے لیکن انہوں نے کہا انہوں نے کہا ہماری کی حضت نے کہا کہ جناب نیوکری رسلس فائن کو ختم کرنے میں اگر ان کی بات یہ صحیح ہو تو میں اسٹیفہ دے رہتا ہوں سیاستے اور اگر یہ بات ان کی غلط ہو اتنا بڑا جھوٹ ان کو بھی ان کی کسیزات اجیر کریں ان کے لئے دوسرہ انہوں نے کہا کہ مسلمی نون کی قیادت نے کہا جب میں ان کو اڈے دے سکھا رہے ہم نے نہیں کہا یہ بھی ثابت کر دیں میں اسٹیفہ دے رہتا ہوں سیاستے اگر یہ ہم نے تو ہی کہا دوسرہ لاز contempt جنہوں نے اڈے دیا امریکہam کو اسٹرہی کی تائم کرتے رہے امریکہا ران خان دوزار ایک میں انہوں نے اڈے دیا امریکہ کو دوزار دو میں ریفرنڈم کروایا مسلم نے اور اس ریفرنڈم میں جناز فران خان ساپ مسلم کے فاتھی تھے ان کی وکیل ان کے اندار دور میں ان کو پوچھے گھرا تذ лес کے بھی انہوں نے جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ یہ حسین حکانی یہ نجم سیٹھی جو ابھی آپ کو پتا ہے کہ ابھی وہ دونوں بڑے میاں صاحب اور انہوں نے ابھی ابھی وہ ہنیمون پہ گئے تھے اور ان کی پک بھی آئی ہے وہ دونوں کی دریاء میں ایک سیار بھی کر رہے تھے اس کے بعد آتے ہی انہوں نے یہ ارشاد فرما دیا ان کی مسئل کو آپ بنا رہے ہیں اپنے بات سن لے آپ نے سوال کیا ہے آپ نے سوال کیا ہے میں بات سن لے میری اب گزارے یہ ہے اصل میں اگر پرابلم کیا ہے آپ ان کی ساری باتیں تسلیم کرنے کے لیے آئے ہیں کیا کیا آپ نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے اس لیے آپ کا ایک ٹی وی کا جو اینکر تھا اس کو آپ نے بھیجا وہاں پر جو سرکاری بلالندہ بار میں جب شور کھرابا ہوا آپ نے اس کو فائر کر دیا اس کو نکال دیا آپ نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے آپ نے چائیلان سے تلقات ختم کرنے ہے آپ نے رشیہ کی طرف نہیں دیکھنا جہاں سے چائیلان سے تعلقات کہاں ختم ہو رہے ہیں دیکھیں وہ تو دو اشاریتی ہے وہ ابھی بکنے ہم کے لیے آپ کو جاکسہ بتا جائیں گے ہسٹری بینکوں سے ملک کو گربی رکھ دیا گیا ہے پاکستان فیر سیل لگا دیا گیا ہے اور وہاں بینکوں سے کرزے لے کر آئے ہیں تو حکومت نے کرزہ رہی دیا اجازہ دیجئے ایک بریک شامل کرتے ہیں مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد کی پہنچا ملکم بیک ناظرین پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید اور اب بات کریں اس کونٹیکس میں کہ اس وقت اکانومی کے جو حالات ہیں حکومت جو انیشیٹیو لے رہی ہے اس سے بجائے حالات بہتر ہونے کے مزید خراب ہو رہے ہیں بتر ہو رہے ہیں اور عوام کے جو عوام کے جو ذہنوں میں آ رہے ہیں وہ بلکہ اور زیادہ یہ سیاسی عدم استقام آ رہے ہیں اور یہ جو اس وقت جو فیصلے ہیں وہ تو پولیٹیکلی انڈن کا کام کر رہے ہیں حکومت کے لیے تو ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے بریک سے پہلے انہوں نے سب کچھ تسلیم کرنا ہے جو میں نے بات کی اصل میں ان کو پاکستانی عوام تسلیم کرے گی تو وہ اگلا کام کریں گے پاکستانی عوام ہی اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کر رہی برنہ کہہ رہے ہیں بلاو بھٹنگا کا ہے انڈیا جو مرضی کرتا رہے اس کے ساتھ تجارت کریں یہ تمام انٹرنیشنل ایجنڈا ہے یہ امپورٹڈ حکومت جو انٹرنیشنل مافیا لے کر آیا ہے اس کی یہ تابعہ بسرا صاحب جب آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں فرینلی تعلقات سب ممالک کے ساتھ ہونے چاہیے تب ٹھیک ہے تو اگر کوئی دوسرے کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم نے ہم نے انڈیا کے ساتھ ہماری حکومت تھی نا ہم نے کیا کہ جو کشمیر میں آپ نے کیا ہے جو آپ نے ظلم ڈھائے ہیں جب تک وہ آپ غیر قانونی آپ نے واپس نہیں کرتے ہیں امینڈمنٹس ہم آپ سے مذاکرات کرنے کے لئے بھی تیارے ہیں تو وہ آپ کی دور میں ہوئے ایک ایک ایمپورٹن بات جو سوپر ٹیکس کے حوالے سے میں خاص طور پر کرنا چاہتا ہوں تاریخی طور پر سوپر ٹیکس جو ہے وہ انکن ٹیکس آرڈینٹس نائنٹین سیمنٹین نائن کا حصہ ہوا کرتا تھا اور آرزی طور پر اس کو جو ہے وہ مخصوص ارجنسی یا پینالائز میٹرس کے اندر لگایا جاتا تھا وہ آداف کو پورا کرنے کے لئے لگایا جاتا تھا لیکن اس طرح یہ ہوا کہ آپ کے پاس فوری طور پر تقریباً چار سو ارب روپے کی جو زائد مالیاتی خسارے آئے ہیں جو یعنی ان کی فائنائنسز کو بڑھانے کے لئے اس کے اوپر سارا کا سارا آپ نے پیشر لا سکیل منفیکشرنگ کے اوپر کر دیا آپ کے ساتھ میں نے ابھی شیر بھی کی تھی آئی پی آئی ایس کی ریپورٹ جو ہے ہم ان کے اندر جو ہے وہ جو ہیں وہ آپ کی جو سمگلنگ ہے اس کو روکنے کے لئے کام کرنا چاہیے اس سے طرف میں ایک امپورٹن بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ اگرے دس سال تک یہ مجبوری بن چکی ہے کانٹریکشن ہر چکا اس کا سکیڑنا 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 عوامی ریلیف کی طرف کچھ نہیں آئے گا اور اس حکومت نے اگر جو کام کیا میرا تو خیال یہ تھا کہ اکل مندی کا کام یہ تھا کہ یہ چھ مہینے یہ سال کے لیے مشکل ترین چیزیں اپنے سر پر لینے کے بجائے کوئی بھی آدمی اس حکومت کو مت لیتا اور اگر حکومت میں لینا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی پرسنل گینز ہوں گے اگر یہ پرسنل گینز کے لیے ہے تو فور آف کورس آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ سیدھا سیدھا یہ بتا خوری میں آ جائے گا اگر آپ لاسکل منفیکٹرز کو اس طریقے سے پریشرائز کریں گے اس کو ہرسمنٹ کہتے ہیں اور اگر آپ کو یاد ہے کہ یہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ ٹیکس ٹائل انڈسٹری یہ بنگلہ دیش جانا شروع ہو گئی تھی پھر وہ جی پلس آیا تو اس کے بعد یہی سیچویشن آپ یاد کریں گے پچھی دفعہ جو ہے وہ پانچ اشاریہ پانچ میں شہرہ نم ہوئی پہری دفعہ پچھی دفعہ کے اندر جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ کرنٹ کاؤن خسارہ ختم ہو کر ستر فیصد بڑھ گیا تھا اچھا اب جب بڑھنا تھا آپ جائیں دیکھیں کہ یہاں پہ جب آپ کانٹریکشن کیجئے آئی ایم ایف کی طرف سے یہ نہیں ہے کانٹریکشن بتا دیجئے ٹیکس کلیکشن کر دیجئے سب کچھ کر دیجئے میں یہی ماننے کو تیار ہوں ہو سکتا ہے نہ اہلی ہوگی امرٹاکرسی نہیں ہوگی لیکن کوئی بھی حکومت پاکستان کے خلاف یا پاکستان کی سازش کے خلاف یہ کوئی ایسا معاشی فیصلہ اتنا خطرناک حد تک نہیں کیا گیا جس طرح آپ کوئی پاکستان پیشی حکومت پہ انزام لگائیں گے لیکن ڈیموکرٹیکلی یہ بہت بات غلط ہوگی لیکن سپر ٹیکس لے کر آئے آپ دیکھیں محشت کو فائدہ بھی نہیں ہو رہا آپ کے جو اشاریے ہیں وہ بھی منفی میں ہی جا رہے ہیں کوئی ادارہ آپ کی آپ کی پالیسی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اگر ساڑھے چار لاکھ بزنس کے اندر صرف پچاس ہزار جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں ہیں تو جو لوگ بھی کوشش کریں گے چاہے وہ پچھ ہی حکومت کریں گے آنے والی حکومت کریں گے اگر ہمارے اس پارلیمانی نظام سے نظام جان نہیں چھوٹتی تو کم از کم چار لاکھ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لیا ہے لیکن اگر آپ چن کر تورہ انڈسٹریز کے اوپر آپ جو ہے وہ واردات کریں گے اور سپر ٹیکس یا سپر ڈپر ٹیکس لگا دیں یہ اس سے پورے دنیا کا پورے پاکستان کا نظام ہل جائے گا اور اس کے اے ای 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 مل کے اندر سے آپ نکلے ہیں ٹیکس تو پاکستان ملے گئی ایکسپورٹ بھی کم ہوگی میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں مہنگائی کی شرح ایک دن کے اندر ایک اشاریہ زیرو ایک یعنی فوری طور پر دو فیصد کے قریب بڑھ گئی تقریباً تیرہ اشاریہ آٹ آپ کا جیسے ہی انہوں نے یہ سپر ڈپر ٹیکس لگایا آپ کی سٹاک ایکس چیز کرے گی کرے گی کرے گی کرے گی اس کا دیکھنا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں ہمم آپ ٹیکس لگا رہے ہیں اٹھاون لوگوں کی کیابنٹ اب تک بنا چکے ہیں ان کے پاس ٹوٹل پونے دو سو بھی لوگ موجود ہیں ایم این ایز اٹھاون لوگوں کو یہ بنا چکے ہیں ہمم پانچ چھے ویزٹ کی ہیں چاہ چاہ ساٹھ ساٹھ لوگ ساتھ لے کر جا رہے ہیں بھئی پلے نہیں تیلا تو کر دی پھر دی میلا 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 اپنے اخراجات کم کریں اس لیکن پاکستان گروی رکھ دیا ہے آپ کو اتنے گروی رکھنے کا شوق ہے تو حمد کریں نا کام از کم عربوں کی زیادہ ہے آپ کے پاس ہمم جتنی اس وقت گیارہ پارٹی اقتدار میں ہیں اپنی چیزیں آہ گروی رکھیں ہمم ان کو گروی رکھ کر کر جانے قوم کے لیے یا ان کو واپس ہی کام از کم لے کے پاکستان میں آگیا ہے بسرہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے گائے بہنسے بیج کے کیا کر لیا تھا اس وقت آپ نے کہا کہ یہ بیچیں گے تو کوئی ہمیں جو ہے ہمارے اخراجات کم ہو جائیں گے تو بہتر بہتر ہو جائے گی تو وہ بھی کچھ نہیں ہو سکا تھا اس وقت بھی اچھا چلے میں کہتا ہوں کہ گائے بہنسے بیجنے کے بعد کام از کام ڈھائی مہینے والا پاکستانیوں میں واپس دے دیں ہم ڈھائی مہینے والا پاکستان میں واپس دے دیں ہم اگر آپ کو ایک سو پچاس والا پٹرول اچھا نہیں لگتا تھا اب آپ کو ڈائس والا پٹرول میں اچھا لگتا تھا جیسے آپ نے جو اوورسیس جو آپ نے معاملات ہوئے تھے اس کے اندر انہوں نے وہی والی جو ڈیجٹائزیشن کا پالیسی انہوں نے فوروڈ کی اچھی پالیسیز انہوں نے کی یہ بلکو ٹھیک ہو گیا اچھا آپ دیکھیں اگر اس کا مطلب ہے کچھ اچھی پالیسیز لی گئی تھی اس اس کو وے فوروڈ کی طور پر آپ لے بھی رہے ہیں آپ کو جو اتنے زبردست قریبا فائی پوائنٹ نائن کے حساب سے آپ کو اوورسیس ریمیٹنسز کا آپ کو اضافہ ہو رہا ہے اور ریمیٹنسز آ رہے ہیں یہ انیشیٹیو پہلے کا تھا آئی ایم ایف کو اگر آپ دیکھ لیں تھنٹی نائن مانت یعنی چار سال کی انہوں نے ریلیف مزید دے دی ہے پچھلے آپ کو جو ہمیں اپنے ان کو واپس دے دی ہے لیکن ایم ایف میں ابھی ڈالر بیجے نہیں ہیں یہ کیا معافی ہے یہ اپنی مزید مطالبہ دو مور ہو رہے ہیں اچھا بھی اور فیصلے شایر رہیں آپ یاد رکھیں کہ پاکستان کی طرف سے ایگریمنٹ کا سائن ہوا ہے ان کی طرف سے ابھی سائن نہیں ہوا ایک ہم ایم ایف جو آپ کے پر کمپلچن نہیں کہا کہ سبسیدی اٹھانے کو کہا انہوں نے ٹیکس لگانے کو کبھی بھی نہیں کہا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک یہاں پر جو امریکہ جس طریقے کی مہا کی منی پالیسی ہے وہ کہیں گے آپ کو تیرا جو بڑے لارج سکیل منفیکچن جو پیسہ کما کر دیتے ہیں ان کے اوپر آپ بڑا ٹیکس لگا دیں تاکہ وہ بالکل وہ نیچے چلے جائیں آپ پہلے دیکھ رہے ہیں کہ بزنس کمپلشن جو پہلے کانٹریکشن کی گئی تھی بزنس من پیسہ بڑھ کے نیچے رکھ لے گا وہ لگانا بند کر دے گا جو حدف رکھا ہوئے تھرٹین پرسن تک آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی تھرٹی پرسن تک تو بھی پہنچ گی تو کیا ان کی کلپولیشن یہی ہے کہ ہم مہنگائی اس لیے کم کر دیں گے کہ لوگوں کی جو قوتیں خریدہ وہ خود ہی کم ہو جائے میں نے آپ کو بہلے عرض کیا تھا پورے بجٹ میں مسلسل عرض کریں یہ خسارے کا بجٹ ہے اور اگلی مشکل ترین وقت آنے والا ہے آپ کو روٹی کے ماندے پڑ جائیں گے چار چائے کا والی بات جو ہے وہ میرا نہیں خیال بنتا تھا کہ حسین اقبال صاحب کی طرح سے مجھے ابھی بھی دیکھنا ہے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں اور ٹچ کر کے ان کو سننا بھی چاہتا ہوں اور ان سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ بھی عقل مندی کے ساتھ یہ باتیں کر سکتے ہیں کہ آپ ایک آدمی جو ہے وہ دو چائے کم پی لے تو غریب آدمی کرے گا کیا آپ غریب آدمی تو پی ٹی آئی نے تو آدھی روٹی کر دی تھی نا تو انہیں تو چائے کیے تو بسرہ صاحب نے ابھی فرمایا تو ہے کہ اگر جو بھی لیم باتیں کرے گا وہ غلط ہے میں نے ٹاکرسی کے اوپر بات کرنی چاہیے اور ہم جہاں پر بھی سیاسی معاملات ہوئے ہیں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں تو بسرہ نا عجیب بات سب لوگ ماشاءاللہ دانشوار ہیں پڑے لکے ہیں سارے روز ہم یہ ان کا ایجنڈا یہ نہیں ہے نہ تھا نہ ہے ان کا ایجنڈا جو تھا وہ مکمل کر چکے ہیں گورنمنٹ نے گورنمنٹ کو این ارو دے دیا ہے گورنمنٹ نے آپ نے آپ کو ریلیف دے دیا ہے آپ انتازہ کریں کبھی کسی ملک میں ایسا ہوا ہے کہ خود لوگ جو اقتدار میں وزیر اعظم وزیر اعالی وزرہ بیٹھے ہوں وہ اپنے لیے کانوزن کر رہے ہوں وہ اپنے لیے کانوزن کر رہے ہوں کچھ اپنے صاحبے بھی تو لے لیں یہ سیاسی عدم استحقام تو آپ لوگوں نے پیدا کیا ہے حکومت تو سنبھل اسی لیے نہیں رہی کہ آپ لوگوں نے سیاسی عدم استحقام پیدا کیا ہے حکومت کو آپ ہر روز گھر بیچنے کے لیے آلیا آلیا ہم کون ہیں ہماری تو حکومت نہہل ترین حکومت تھی جس نے پیٹرول آئی سے سور پہ کم 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 دے رہی تھی ہماری حکومت تو نہہل ترین حکومت تھی جو آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن نہیں مان رہی تھی بسٹا صاحب آپ لوگ تو خوش ہو رہے ہوں گے ایٹ لیسٹ اس سے میں بات بتاؤں این دن پرام کر رہی ہے حکومت کے فیصلے تو آپ لوگ تو خوش ہو رہے ہوں گے کہ عوام میں انٹی سینٹیمنٹ مزید آلیا یہ بہت اہم بات کیا آپ نے میں پھر کہتا ہوں یہ تو مگرمہ اچھ کیانسو بات ہے ایک پہلے آیا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان اب کہایا جا رہا ہے کہ سیاستنی ریاست یہ پاکستان ہوگا تو ہم سب ہوں گے میں جو پھر بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں ایک سوچی سمجھی سازش کے تابے پاکستان میں حالات خراب کیے جا رہے ہیں یہ گھر گھر میں لڑائی جائے گی یہ چودہ پندرہ لوگ ہیں انہاں اپنے اپنے ملکوں واپس سے لے جانا ہے بریف کس لے کے جاں ان کی جادادیں پڑی ہیں مال پڑا ہے لڑائی رہنی ہیں میرے در تو اٹھے گرے بندیاں سے درمیان یہ جو میں پھر کہہ رہا ہوں یہ بھوک کی لڑائی جو ہے نا یہ مت سمجھئے گا کہ آپ چودہ پندرہ چلا جائیں گے تو باقی پا یہ بھوک کی لڑائی ہر گھر میں چلی جائے گی اگر پکھا رہا ہاتھ نو پکھا سویں گا نا تو امیر بھی رہا ہاتھ نو سو نہیں سکے گا جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بسرہ صاحب حالات کچھ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور حکومت کے فیصلے بھی فروکیم کا وقت ختم ہو گیا تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ مجھے جائن کرنے کے لیے ناظرین جو حکومت سکت فیصلے کر رہی ہے یقیناً عوام پر بوجھ ہیں لیکن یہ بھی کام نہیں آ رہا ہے یہ بوجھ اب اندن کی صورتحال اختیار کر رہے ہیں اور عوام میں اب اس حکومت کے خلاف انٹی سینٹیمنٹ جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کا کیا فائدہ پاکستان تحریکہ انصاف کو ہوگا آنے والے دنوں میں دیکھیں گے لیکن آج کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ